بہت بہت دھنوار سبح پتی جی مجھے یہ موقع دینے کے لیے ریلوے بجٹ پر بولنے کے لیے سر جو ریلوے بجٹ ہے اس کے تین حصے ہیں تین اس کا ہے ایک تو گورنمنٹ جو سپورٹ دیتی ہے جس کو بجٹری سپورٹ فرم گورنمنٹ کہتے ہیں ایک اپنے انٹرنل ریسورس ہوتے ہیں جو پیسنجر سے فریٹ سے اور اور کہی فیز سے ان کو آتے ہیں اور تیسرا سورس ہے ایکسٹر بجٹری سورسد ہوتے ہیں جو لون لے کے کام چلاتے ہیں سر انفرچنیٹ پات کیا ہے اب ریلوے منتری جی ہے نہیں ہے پر دھاند جی شاید نوٹ کر رہے ہیں جب سے یہ سرکار آئی ہے دو ہزار پندرہ سولہ سے انٹرنل ریونیو فال کر رہا ہے میں آپ کو جو ہمیں ریلوے سٹینڈنگ کمیٹی میں فگرز دی گئی وہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں پندرہ سولہ میں پچیس دار کروڑ تھا جو بیس اکیس میں صرف پینس سٹھ سو کروڑ رہ گیا نیٹ ریونیو میں منتری جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہو رہا آپ کی سرکار میں ایسا آپ کیا کر رہے ہو کہ جو اتنا نیٹ ریونیو ہوتا تھا وہ کہاں غائب ہو گیا کہاں چلا گیا اس آگست ہاؤس کو بتایا ضرور جائے کہ آپ کے کارکال میں نیٹ ریونیو کیوں کم ہوا ایک بات اور آپ کی فگرز نہیں ہے یہ میری کوئی فگرز نہیں ہے ریلوے سٹینڈک کمیٹی کا میں میمبر ہوں اس میں فگرز دی ہے دوسری بات میں نے جو کہنی ہے کہ آپ کنٹینیوزلی ایکسٹرہ بجدری ریسورسز بڑھائے جا رہے ہیں یہ پلان کیا ہے کہ آخر کار ریلوے اپنے پرائیویٹ لوگوں کو ہنڈڈ پرسنٹ ہی کر دینا ہے ابھی تو آپ ڈیٹ دو سو ٹرین کہہ رہے ہو پر جس ہی ساپ سے اس کا ایکسٹرہ ایکسٹرہ بجدری ریسورسز لون بڑھ رہے ہیں اس ہی ساپ سے تو لگتا نہیں بیس اکیس میں سوہ لاکھ کروڑ کا ریلوے نے لون لیا اب یہ ریپے کون کرے گا جی سوہ لاکھ کروڑ اس سال پھر آپ نے لاکھ کروڑ رکھ لیا ہے بجٹ میں تو اس پہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار کا کیا پلان کیا ہے پلان اپر بولیں یہاں ہاؤس میں پاس کرا لیں لیکن ایکسٹرہ بجڈری ریسورسز اتنے بڑھا دیں کہ وہ ریلوے انسسٹینبل ہو جائے پھر آپ کہہ دو کہ نہیں ساپ یہ تو چلانا ہی پاسیبل نہیں گیم اس طرح کی لگتی ہے بہت افسوس کی بات ہے تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی سرکار ہوتی ہے وہ پولیسی بناتا ہے اس میں کوئی شنکہ والی بات نہیں ہے آپ کو پولیسی بنانے کی پاور ہے آپ بنائیے لیکن جب بھی کوئی پرائیوٹائیزیشن آپ جس حساب سے کر رہے ہیں آپ جو دنیا میں ایکسپیرینس ہوا ہے ساری ورلڈ میں ایکسپیرینس ہوا ہے اس کو دیکھنا تو چاہیے سبھا پتی جی میرا نویدن ہے کہ ورلڈ میں جہاں کہیں بھی ہوا ہے وہ ہاؤس میں لاکے رکھیے تو سہی کہ انگلینڈ نے کیا تھا نائنٹیز میں پچیس سال سے زیادہ ہو گئے آج ان کی ریل کا کیا حال ہے وہ جا کے دیکھ لیجئے جو پرائیوٹ کمپنیوں نے ریل لی تھی بہت جگہ بند کر دی کرائے بڑھ گئے اور گورنمنٹ کو آخر کار بہت سارے روٹس گورنمنٹ کو چلانے پڑے آج بھی گورنمنٹ اپنی سبسیڈی سے انگلینڈ نے چلا رہی ہے آپن کیوں کر رہے ہیں کون سا موڈل آپن لیے جا رہے ہیں بولٹ ٹرین آپ کرنا چاہتے ہیں مجھے بولٹ ٹرین سے کوئی آپتی نہیں ہے مجھے بولٹ ٹرین سے کوئی آپتی نہیں لیکن اس کا جواب نے موڈل بنایا ہے سبھا پتی جی کہہ رہے ہیں روز ایک لاکھ پیسنجر چاہیے احمدہ باد سے بومبے تک کا اور تین ہزار سے زیادہ کرایا ہوگا جن تین چار ملکوں نے فاس ٹرین کری ہیں فرانس نے تائیوان نے کوریا نے ان تینوں سے پوچھ لی جی ان کا حال کیا ہوا کہیں بھی یہ چلنی پائی آخر کار پرائیویٹ اور پھر یہی سے بجٹ سے پیسہ ان کو جائے گا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان باتوں پر اچھی طرح ڈسکشن ہوتی نہیں ہے آج بجٹ کا دن ہے ریلوے کا ریل منتری جی کو آج یہاں ہاؤس میں کہنا چاہیے جب جواب دیں کہ جو انہوں نے ریل چلانا چاہتے ہیں بولٹ ٹرین وہ سیلف سسٹینبل ہوگی اور گورنمنٹ کا اس کو سبسیڈی نہیں دی جائے گی وہ ٹھیک ہے بڑے لوگ اگر اس میں جانا چاہتے ہیں تو کسی کو کوئی اگر پیمنٹ والے لوگ ہیں وہ دینا چاہتے تو کسی کو کوئی آپ پتی نہیں ہو سکتی لیکن دنیا کا ایکسپیرینس اس کے خلاف ہے ساری دنیا کا خلاف ہے اس کے اب ریلویز پہ آ جائیں سر میرا خیالہ ریلویز ریپیزنٹ زی کنٹری آپ جو کلاس ٹو کا سلیپر ہے ڈبا اس میں چلے جائیے تو سارا ہندوستان آپ کو مل جائے گا کوئی نوکری لینے جا رہا بومبے کوئی دلی جا رہا کوئی انٹریویو کے لیے جا رہا کوئی پنجاب حریانہ بہار سے اسٹرن یوپی سے مزدور آ رہے ہیں یا سارا ہندوستان آپ ریلویز میں دیکھ سکتے ہو چاہیے تو یہ کہ اپن جو بجٹری سپورٹ ہے گورنمنٹ کی جی سپورٹ ہے وہ بڑھائیں پبلک انفرسٹرکچر بڑھائیں اور کرونا نے پروو کیا کہ پرائیویٹ ہاسپیٹلز کیا کرتے ہیں کتنا مہنگا علاج ہے کیا لوگوں کی حالت رہتی ہے کہ اپن گورنمنٹ کی اور جائیں یہ پرائیویٹائزیشن کی اور نہ جائیں اب کرونا کے نام پہ سر جو کچھ ہو رہا ہے ٹرینیں کم کری جا رہی ہیں ویسے سارے کام پولٹیکل میٹیں کرنی ہیں تو لاکھ لاکھ کی ریلی ہو سکتی ہے لیکن ٹرین چلانے میں ابھی تک نورملائزیشن نہیں ہو رہا یہ کب تک اپنے کرونا کے نام پہ چاہتا تھا لیکن جو ٹرینیں ہماری بند کر رہے ہو جا ڈائیورٹ کر رہے وہ تو وہ ہی ہیں ہماری جو سب سے پویتر ٹرین سچکھنڈ ایکسپریس ہے آپ تو بومبے سے ہیں منتری جی سچکھنڈ ایکسپریس کہاں جاتی ہے نادیڑ میں جاتی ہے امرسر سے سارے سکھ شردحلوس پہ جاتے ہیں اس کو کدھر سے اور کہی کر دیا اور سارا رستہ ڈائیورٹ کر کے کسی کے کام کی وہ ٹرین نہیں چھوڑی ہے اور وہ ہی نے ہمارا دوسرا دھارمکستان ہے اتران چل میں اپنا رشی کے آگے ہیم کونٹ صاحب اس کی جو ہیم کونٹ ایکسپریس ہے اس کی ڈائیورٹ کر دی اور بومبے سے آپ کے شہر سے سب سے پویترانی ٹرین جس کو فرنٹیر مہل کہتے تھے امرسر بومبے جو دادر پہ جاتی ہے اس کو کہیں ڈائیورٹ کر دیا ہمارا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ کیوں آپ ٹارگٹ کر رہے ہو کسانوں نے ایجیٹیشن کری تو چل رہی ہے آپ ان سے بات کریے پر ہماری دھارمک ٹرینوں کو ہماری جو اتنی ضروری ٹرینز ہیں اچھا اس میں جو فتہگڑ صاحب ہے اس کے علاقے کے سارا ادھر ادھر کیا ہے سر فتہگڑ صاحب میں پہلے بھی پارلیمنٹ میں بول چکا ہوں سر فتہگڑ صاحب وہ جگہ ہے جو امرت صاحب سے بعد سب سے پویتر استان ہے سکھوں کے لیے وہاں ہمارے دسویں گروہ کے چھوٹے دونوں صاحب جادے اور انگ جیم نے جندہ نیہوں میں چنوا دیئے تھے نومبر دسمبر میں پچاس لاکھ سے زیادہ شردالو سارے ہندوستان سے وہاں آتے ہیں بومپے سے بھی آتے ہیں گجرات سے آتے ہیں راجستان سے آتے ہیں سب جگہ سے آتے ہیں وہ ٹرین کو ڈائیورٹ کر کے ادھر ادھر کہیں بھیج دیا ہے میرا کہنا ہے اس سے بھاونہ خراب ہوتی ہے میری کنسیچونسی کے لوگ میرے اتنا پیچھے پڑے ہیں کہ تو اپنی سچکھنڈ ایکسپریس نہیں بچا سکتا ہے تو اپنی ہیمکوٹ صاحب ایکسپریس نہیں بچا سکتا ہے کہاں کہاں میں جواب دوسر اس طرح کا نہ کریے میرا نویدن ہے سبا پتی جی ریل منترالے کو کہیے کہ یہ ٹرینوں کو اس طرح کی ڈائیورشن نہ کریں کہ ہمارے دھارم اکستانوں سے ہم بجت ہو جائیں میں اپنی کنسیچونسی کے بارے میں کئی بار بول چکا ہوں کہ میرا ایک علاقہ ہے رائے کوٹ جو بلکل بیس پچیس کلومیٹر کی اگر ریل لائن بن جائے تو اپنا وہ یہ دلی بومبے سے جھڑ جاتا ہے منتری جی کو مل کے کہہ چکا ہوں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب رائے کوٹ کو رائے لائن پہ لے لیجئے بہت بیک وڑے علاقہ ہے رائے کوٹ ہے اور اس کا ملہ پور سے برنالا برنالا میں بھی ریل لائن ہے ملہ پور ویق کر دیں گے تو یہ علاقہ ترقی کر جائے گا یہاں وائی ایس آر کے ایک لیڈر بول رہے تھے میں ان کا سمرتن کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ نے ریلوے نے فیصلہ لے لیا کہ آر او بی اور آر ایو بی جو ہے وہ سٹیٹو سٹیٹو کی حالت دوسر اب جی جی ایس ٹی کے بعد تو وہ ہو گئیا اب تنخواہیں دے لیا کرے تو بہت بڑا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ کریے اور ریلوے کے پاس دو ہزار سترہ ڈھارہ میں جب ریلوے بجٹ کو سینٹرل بجٹ میں لے کے گئے تھے تب بیسک بات کیا تھی بات یہ تھی کہ گورنمنٹ آف انڈیا اس کی سپورٹ کرے گی بجٹری سپورٹ کرے گی او بجٹری سپورٹ بڑھاؤ اس کو کم نہ کرو اور ریلوے کو اپن پبلک سرویس رہنے دیں اس کو گریبوں کی سرویس رہنے دیں اس کو بزدوروں کی سرویس رہنے دیں اس کو کوئی اس طرح کی سرویس نہ بنائیں کہ لوگ اس میں چڑھی نہ پائیں اتنی باتیں میں کہہ کے اپنا باشن سماپت کا